مرحیم اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جن پر عمل بھی کیا جاتا ہے میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں قبرستان جاتے ہیں لوگ نہاتے دھوتے ہیں اچھے اچھے گا میں نے خود دیکھا اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے وہ اس رات کو نہا کے نینے کپڑے پہنتے ہیں جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں پھر قبرستان پہ بعض لوگ بقاعدہ پروگرام کرتے ہیں روتے ہیں دھوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات حلوے بھی پکائے جاتے ہیں بھیجوائے بھی جاتے ہیں کھائے بھی جاتے ہیں چراغہ کیا جاتا ہے تو میں ایک ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے اور بہت افراد و تفرید کا ایک محول بنا ہوتا ہے ہمارے ہاں دیکھیں اس رات میں پٹاکے پھوڑنا حلوے پکانا یا چراغہ کرنا یا نہانا دھونا اور اچھے کپڑے پہننا اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات گویا کہ ایک تہوار ہے تو میں اس کے غلط ہونے پر دو دلائل دوں گا پہلی دلیل تو یہ کہ کسی روایت سے کوئی موضوع منگھڑت روایت بھی نہیں ہے جس میں کوئی حلوے پکانے کا ذکر ہو یا کسی صحابی نے کچھ اچھی چیز پکائی ہو اس رات میں یعنی کوئی روایت تو ہونا تو ضعیف اور صحیح ہونا تو بات کی بات ہے کوئی ہے ہی نہیں اسلاف کا کوئی عمل ہے ہی نہیں نہ نہانے دھونے کا نہ کپڑے پہننے کا دوسری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں غیر مسلموں کے تہوار رات میں ہوتے ہیں عیسائیوں کی آپ کرسمس دیکھ لیں وہ رات کو شروع ہوتی ہے رات کو وہ نہاتے دھوتے ہیں اور جو کچھ بھی انہوں نے اس تہوار میں کرنا ہوتا ہے مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں عید الفطر کو آپ دیکھ لیں عید الازحا ہے جمعہ کا دن خود ایک تہوار ہے یعنی ایک عید قرار دیا گیا اس کو وہ بھی دن کی روشنی میں ہوتا ہے خطبہ اور نماز اور اس کی ایک لوجک بھی ہے کہ جب آپ خوشی رات کے وقت مناتے ہیں تو رات کا وقت ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے گئے جاتی ہے رات کا جو ٹائم ہے نا عید ملاد النبی کے حوالے سے بھی ہم لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو عید ملاد النبی مناتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں آپ رات کو مناتے ہیں کیونکہ چراغاں دن میں ہو نہیں سکتا چراغاں رات کو ہوتا ہے اور اسلامی تہوار رات کو نہیں ہوتا ہے اسلامی عید رات کو نہیں ہوتی دن میں ہوتی ہے طرف آپ کی توجہ جاتی ہے تبھی آپ دیکھیں جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اپنے ان تہواروں میں شراب اور ان چیزوں کی طرف عیاشی کی طرف زیادہ جاتے ہیں جبکہ ہمارے جو تہوار ہیں ان میں ہم عبادت کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے رات کے وقت نہانا دھونا کوئی ضرورت ہو تو آپ نہائیں خوشی میں نہیں نہائیں رات کو یا آپ صاف سترے رات کو اس نیت سے ہو رہے ہیں کہ خوشی کا دین ہے یہ غلط ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے اچھے کپڑے پہننا کھانا پکانا یہ دین کا حکم نہیں ہے ویسے آپ نے اگر دین کا ویسے تو حکم ہے کہ اچھے کپڑے پہنے جب کھانا حکم ہے تو پکانا بھی ہے لیکن اس رات کو نہ کریں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر آپ کریں گے گناہگار ہوں گے بدت کا گناہ ملے گا کیونکہ آپ ایک چیز کوئی شریعت پر ایک اضافہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز اجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے وہ اس پر رد کیا جائے گا اللہ کی نظر میں بھی مردود ہے اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اس پر رد کریں اس کے خلاف اگر کوئی آپ کے پاس اس رات میں حلوہ بھیجتا ہے آپ اس کو محبت اخلاص کے ساتھ واپس بھیج دیں اسلام کو آپ بدنام نہ کریں ویسے بھی دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا جو ہمیں حکم دیا ہے وہ چند مواقع پر ایک ولیمے پر ہے دعوت اور ایک عقیقے کے موقع پر ہے اور ایک بخرید پر ہے گوشت کھانے کا حکم ہے اس کے علاوہ تو اسلام میں روزہ رکھنا عبادت ہے کھانا پینا کوئی عبادت ہے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے وہ انسان کا میدہ ہے تو میدے کو بھرنا اور ایسی اسلام میں رسومات جس میں آپ کو بار بار کھانا پڑتا ہو یا کھلانا پڑتا ہو ایک تو غریبوں کو کھلانا وہ تو ایک الگ چیز ہے یا رشداروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی کسی بھی موقع پر دعوت کرنا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ویسے باقاعدہ مذہب سمجھ کے کھانا کھلانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے روزہ رکھنا عبادت ہے تو یہ تو ہو گیا تہوار سے متعلق یا نہانے دونے سے متعلق یہ تہوار آپ نے فرمایا کہ دن کو ہوتا ہے مسلمانوں کی تہوار رات کو نہیں ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی ایسی راتوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں مثال لینت و قدر ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو زلحجہ کے دس دن ہے ان کی تعریف بیان کی گئی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں تہوار کا مطلب میں جو تہوار سے سمجھتا ہوں کہ تہوار کا مقصد ہوتا ہے کسی دن میں خوشی منانا خوشی منانا یہ جو لیلت و قدر کی رات ہے یہ تو عبادت کی رات ہے خوشی منانے کی تو نہیں ہے کہ آپ دعوتیں کریں اور اچھے اچھے نہاید ہوئیں کوئی عبادت کے لیے اچھے نہا لیتا ہے کہ سکون سے عبادت ہو وہ ایک الگ چیز ہے عید کے دن جو ہم نہاید ہو کے ہم کو صاف کرتے ہیں مسواق کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے تہوار کا عبادت سے تعلق نہیں ہے تہواروں میں تو روزے رکھنا منع ہے عبادت میں اس میں تقلیل کا حکم ہے کم کریں آپ عبادت عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے بخرا عید کے چار دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے پانچ دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو بھی ناپسند کیا ہے کیونکہ تہوار کا انصر آگیا عید کا انصر آگیا تو جہاں بھی عید کا تصور آئے گا وہاں پر خود بخود عبادت کا یعنی روزے کا انصر ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے یہاں میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن یہ تہوار ہوتا یا اسے بخائدہ ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہوتا تو آپ پیر کے دن روزہ نہ رکھتے روزہ رکھنا اس کی علامت ہے کہ یہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا تصور کیونکہ جب بھی آپ کوئی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کھا پی کے کرتے ہیں آپ کے بیٹے نے امتحان پاس کیا اور آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی میں ہم سب کا روزہ ہوگا لوگوں کہتے ہیں خوشی میں تو مٹھائی کی بات ہوتی ہے کھلانے پھلانے کی بات ہوتی ہے روزہ کے کیا ہوگا عید منانے کا حکم کب ہے جب روزہ ختم ہو جائیں تو روزہ اور عید یہ جمع نہیں ہو سکتے تو میں یہاں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو یوم پیدائش پہ ہم عید مناتے ہیں تو نبی نے اپنی یوم پیدائش پہ تو روزہ رکھے اس میں عید کا کونسپٹ ختم کیا ہے تہوار کا تصور ختم کیا ہے تو اس رات میں دوسرا مسئلہ ہوتا ہے قبرستان جانے کا قبرستان جارے کے بارے میں ہمارے پاس ترمیزی کی ایک روایت ہے جو اکثر خطبہ حضرات سے آپ نے بھی سنی ہوگی لوگ بھی سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے سے اٹھے اور تشریف لے گئے حضرت عائشہ کوئی خیال گزرا کہ کہیں دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں جا رہے تو وہ پیچھے پیچھے چلیں تو آپ نے جنت البقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مردوں کے لیے مخفرت کی دعا کی اور آپ واپس تشریف لے آئے یہ جو روایت ہے یہ سنت کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے خود اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمیزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کرتے تھے اور اس میں ضعوف بھی کم درجے کا نہیں ہے بہت زیادہ ضعوف ہے دو طرح سے اس میں انقطع ہے یعنی کوئی حدیث اگر اس کی سنت متصل نہ ہو اس میں انقطع آ رہا ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے تو اس میں راوی بھی کمزور ہے اور پھر انقطع بھی دو طرح سے ہے تو اس لیے یہ انتہائی کمزور حدیث ہے اس کی بنیاد پر آپ کسی عمل کی فضیلت کو نہیں ثابت کر سکتے یہ جو لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اس اصول کا کہ پہلے سے کسی عمل کی صحیح حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہو تو اس کی فضیلت میں پھر ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے یعنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے لیکن ایک چیز پہلے سے کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا ہم اگر لیں گے تو پھر تو ہمارا دین کیا بن جائے گا تو روایات میں تو بدہ نہیں کیا کیا ملتا ہے جو کمزور موضوع منگھڑت روایتیں ہیں ضعیف روایتیں ہیں تو بدہ نہیں کیا کیا ملتا ہے ان میں تو ایسے تو پورا دین جو ہمارا بدات کا ایک مجموعہ بن جائے گا تو پہلے کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس روایت ہونی چاہیے کوئی مستند روایت ہونی چاہیے ہاں ایک دفعہ ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے فضائل کو چار چاند لگانے کے لیے یا اس کے فضائل میں اضافہ کرنے کے لیے ضعیف روایتوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے تو قبرستان جانے کے بارے میں پہلی بات کیا ہوئی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا آپ کہیں کہ نہیں ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے اور آپ اس اصولی پر عمل پیرا ہوں اور آپ کہیں نہیں فضیلت ثابت بھی ہو سکتی ہے ضعیف حدیث سے تو میں یہ اذکرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا صحابہ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فالو نہیں کیا تو یہ خود ایک اصول ہے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ دو شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لگا دی قبر کے کنارے پر اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا لیکن قبر کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاف میں یہ عمل نہیں تھا صحابہ اکرام میں یہ عمل نہیں تھا کہ وہ شاخ لگایا کرتے تھے قبر کے کنارے پر کہیں بھی نہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا مشرقین مکہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ تانہ دیا کرتے تھے کہ لو کانا خیرا ما سبقونا الیہی اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ لوگ ہم پہ پہل نہ کرتے ظاہر ہے غلط کہتے تھے تو ہم اس کو بالکل الٹ کر دیتے ہیں لو کانا خیرا لسبقونا الیہی اس رات قبرستان جانے میں اگر کوئی خیر ہوتی وہ تو کہتے تھے لا سبقونا صحابہ سبقت نہیں کرتے ہم کہتے لسبقونا یقینا سبقت کرتے وہ تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے حضرت عمر جاتے حضرت علی جاتے حضرت عثمان جاتے اور یہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہوتی جو جاتی کوئی بھی نہیں گیا تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی تیسری بات اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبرستان گئے ہیں مان لیں تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جن کیفیات کے ساتھ کیا اس عمل کا انہی کیفیات کے ساتھ کرنا سنت ہوگا اس میں اپنی طرف سے آپ اضافہ کریں گے تو وہی سنت بدد بن جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لیا جائے فرض کر لیا جائے کہ قبرستان گئے ہیں تو پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں اور یہاں پبلک ہر سال جاتی تو آپ پوری زندگی میں ایک دفعہ چلے ہیں ہر سال جا رہی ہے چوتھی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں ایک بار گئے ہیں تو چپکے سے گئے ہیں حضرت عائشہ کو بھی علم نہیں ہوا تھا حضرت عائشہ کو بھی جو حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے ہیں اور رات کے اندھیرے میں مغفرت کی دعا کر کے واپس آگئے ہمارے ہاں چپکے سے نہیں جاتے پورے جتھوں کی شکل میں نہاں دھوکے خوشبو لگا کے مرد حضرات بھی اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد پہنچی بھی ہوتی ہے اور یہ کون سی حدیث ہے بھائی یہ تو نہ کسی ضعیف ہے نہ کسی حدیث ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے پاس دل گردہ ہے تو کسی ایسے قبرستان میں جہاں کوئی بھی نہ ہو رات کے دو بجے آپ چپکے سے جائیں اور آپ میں اگر اتنا دل ہے کہ زندہ واپس آ جائیں تو صبح آ کے اپنا یہ قصہ لوگوں کو بتا دیں تو اس طرح سے تو آپ عمل کرتے ہیں آپ نے دو چیزیں بیان فرما دی ایک تو فرمایا کہ یہ تہوار نہیں ہے اسلام کے حالے سے اور دوسرا یہ فرمایا کہ قبرستان جانے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو دین کا حکم نہیں سمجھنا چاہیے تو پھر یہ ہے کیا یعنی ایسا تو نہیں ہے میں پہلے وہ بتا دوں جو چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو نہیں ہیں پھر میں اس طرف آوں گا کہ ہے کیا ایک اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے قرآن نے بالکل دو ٹوک لفظوں میں یہ بات بتا دی ہے اِنَّا دو آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھوں گا بلکہ تین آیتیں میں تو ایک ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن فرمایا قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے دوسرا سولہ دخان میں ہے اِنَّا انزلناہو فی لیلت مبارکت ہم نے اس قرآن کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا تیسری سورہ قدر میں ہے اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ان تین آیتوں کو ملائیں تو بالکل بے غبار طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا نزول لیلت القدر میں ہوا ہے اگرچہ بعض حضرات نے تطبیق کی کوشش کی ہے کہ آسمان دنیا تک لیلت القدر میں آیا اور پھر شب ورات میں یا جس کو لیلت الورات کہا جاتا ہے اس میں جناب پندرہ شعبان یہ تکلف ہے تو ہم قرآن کو اپنے ظاہر سے کیوں پھیریں جبکہ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی صحیح روایت بھی نہیں ہے پندرہ شعبان میں جو قرآن کے نازل ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت کمزور ہیں یہ ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ پندرہ شعبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے اچھا لیکن مولنہ آپ نے جو تین آیات اس میں ایسا ذکر تو نہیں ہے کہ کہیں منع کیا گیا یہ کہا گیا کہ شعب برات میں نازل نہیں ہوا جس طرح قرآن باقی پوری تیس سارا زندگی میں نازل ہوا ہے تو ممکن ہے شعب برات میں نازل ہوا دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے آنے کی ڈیٹ بتا دیتے ہیں کہ وہ فلان شخص میرے پاس تین بچ کے پانچ منٹ پہ آیا تو اب آپ یہ اشکال کریں کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ چار بچ کے چھے منٹ پہ نہیں آیا تو بھئی جب تین بچ کے پانچ منٹ پہ آیا تو اس کا مطلب چار بچ کے چھے منٹ پہ نہیں آیا وہ تو جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس رات میں نازل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کے علاوہ میں نازل نہیں ہوا ہاں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ تیس سال میں تو تدریجن نازل ہوا ہے تو جو تدریجن جو نازل ہوا ہے وہ تو پھر اس رات کی کیا خصوصیت ہے وہ تو اور بہت ساری راتیں ہیں جن میں ہوا بہت سارے دن ہیں جن میں ہوا بہت سارے مکان ہیں علاقے ہیں جن میں ہوا نازل تو پھر اس کی کیا فضیلت ہو گئی وہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں کچھ مکہ میں نازل ہوئیں کچھ طائف میں نازل ہوئیں تو وہ تو ہو ہی رہی ہیں اس کی کیا فضیلت ہوئی یہاں نزول سے مراد یہ ہے کہ نزول کی ابتداء کب ہوئی ہے یا آسمان دنیا پر کب آیا تو وہ لیلت القدر میں آیا ہے وہ لیلت البراہ میں نہیں آیا ایک اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے تقدیر کے فیصلے کیا جاتے ہیں تو یہ بھی قرآن میں بہت واضح اللہ نے بیان کر دیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر قدر کی رات قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانے کو تقدیر یہ قدر ہی سے تو نکلائے اور تنزل الملائکت وروح فیہا بی اغنی ربیہ من کل امر اللہ فرماتے ہیں اس میں فرشتے اللہ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں سورة دخان میں بھی اللہ نے فرمایا فیہا یفرقو کل امر حکیم وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس میں تمام حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کی رات میں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں تقدیر کے اور نزول قرآن کی رات کونسی ہے قرآن نے صاف بتا دیا وہ لیلت القدر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فیصلے بھی لیلت القدر میں ہوتے ہیں اس کا بھی لیلت البراز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بارے میں روایات اس پائے کی نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکیں کمزور روایتیں اور موضوع منگھڑت روایتیں تو یہ جو ہے نا تقدیر کا معاملہ یہ بھی اس کا ہے عمال پیش ہونے کا یہ بھی لیلت القدر کا ہے اللہ بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ روافظ نے لیلت القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس رات کے فضائل میں غلو سے کام لیا ہے جو چیزیں جائے تو قدر سے متعلق تھیں وہ یہاں پھیر دی ہیں ایک اور چیز اس بارے میں بتائی جاتی ہے اگلے دن کا روزہ تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے وہ بھی سنت کے لحاظ سے بہت کمزور ہے تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو پندرہ شابان کا روزہ اس کا اصلاف میں ہمیں نہیں ملتا کوئی کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی اور محدثین کے ایک وصول ہے خود ابن ماجہ حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ بعض محدثین کی یہ تصریح ہے کہ صرف ابن ماجہ میں اگر روایت ہو اور کہیں نہ ہو غالب امکان ہے کہ وہ روایت کمزور ہوگی البتہ یہ ضرور ہے کہ ایام بیز کے روزے وہ سنت ہیں ہر مہینے کی رمضان کی ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی تیرہ چودر پندرہ تاریخ کے روزہ رکھنا یہ سنت ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے سے روزے رکھتے چلا آ رہا ہے ایام بیز کے روزے تو وہ ان شابان میں بھی رکھ لے اور اگر پہلے سے نہیں رکھ رہا تو خاص پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا پھر یہ غلط عمل ہوگا اس سے اشتناب کرنا چاہیے یہ سارے چیزیں تو آپ نے بیان فرما دی کہ جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یا اسلام کے حوالے سے ان کے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں جاؤں گا تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ پوری قوم اس کو ایک لیانت اور درات کے نام سے یاد کر رہی ہے لوگ کو گھٹے ہو رہے ہیں ہاں رہا مسئلہ ہے رات کی فضیلت تو رات کی فضیلت میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو بے غبار ہو لیکن روایات کسرت سے بہت ہیں اگرچہ ضعیف روایات ہیں کچھ تو موضوع منگڑت روایتیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں کچھ ضعیف روایتیں تو محدثین کے ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتیں جو بلکل ہی بہت زیادہ جن میں زوف نہ ہو ان کی کسرت اگر ہوگی تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جائے گی اور حسن حدیث بھی مقبول ہوتی ہے تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کسرت سے ہیں دوسرا بعض آئمہ سے اس کی فضیلت منقول ہے جو مشتہدین تھے جیسے امام شافی رحمہ اللہ تعالی تو ان سے اس کی فضیلت منقول ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ بلکل اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے یہ بات ذرا کمزور ہے البتہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے یعنی دونوں طرف علماء ہیں اگرچہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں لیکن بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کا اس عمت میں بڑا مقام تھا انہوں نے اس کی فضیلت کا بلکل یہ انکار کیا ہے مگر بہرحال جمہور کا مذہب اس میں دلائل کے لحاظ سے قوی ہے کیونکہ روایات کی کسرت درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہے اور یہ مہدسین کا اصول ہے اور اس کا بلا وجہ انکار کرنا یہ درست نہیں ہے لیکن ایک بات ایک اہم بات یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دو طرح کی روایاتیں جن میں ایک میں تو اس روایت کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور ایک میں عبادت کی فضیلت وارد ہوئی ہے تو یہ خوبی ذہن میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دن یا کسی رات کی فضیلت سے اس میں عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی عبادت کی فضیلت کے لئے الگ سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں جمعہ کی رات کی فضیلت ہے کیونکہ جمعہ کا دن مقدس ہے لیکن اس میں عبادت کی فضیلت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوی لیلت الجمعات بصلاة ولا یوم الجمعات بصیام جمعہ کی رات کو نماز کے ساتھ خاص مت کرو یعنی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے جمعہ کی رات میں حالانکہ جمعہ کی رات فضیلت والی رات ہے کیونکہ جمعہ کا دن رات تو دن کے تابع ہوتی ہے جمعہ کا دن بڑا ہے تو رات کیوں بڑی نہیں ہوگی تو پندرہ شابان کی رات کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں جن احادیث میں صرف فضائل وارد ہوئے ہیں تو ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں عبادت کی بھی فضیلت ہے عبادت کی فضیلت ان روایات سے ہوگی جن میں الگ سے عبادت کی فضیلت ہے جو کہ جمعور کا مذہب ہے کہ عبادت کی الگ سے فضیلت ہے اس رات میں تو وہ روایتیں کیا ہیں چونکہ میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو میں تریکھ خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس رات کی اہمیت کے بارے میں اچھا یعنی رات کی فضیلت جیسے آپ نے تھوڑا سا واضح بھی کیا اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا واضح کر دیں کیا اس رات کے بارے میں علماء جب جبور آپ کہتے ہیں کہ جبور اس رات کی فضیلت کے قائل ہے تو اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت کے بھی قائل ہے یہ واضح ہے آپ کا دیکھیں عبادت کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل جب بھی پڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تراوی کے اجتماعی سطح پر نوافل نہیں پڑے ہیں صرف ایک رمضان کی تراویہ ایسی نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اجتماع کیا اور وہ بھی تین دن کیا تاکہ امت پر واجب نہ ہو جائے پھر خلفہ راشدین نے اس کو بقاعدہ تواتر کے ساتھ جاری کیا اس کے علاوہ جو نوافل ہے نا چاہے وہ لیلت القدر ہو چاہے وہ پندرہ شابان کی رات ہو یا ویسے آپ تحجد پڑھتے ہیں اس میں اجتماعیت نہیں ہے انفرادی ہے وہ مجزدوں میں جتھے بنا کے جانا اعلان کرنا آ جائیں مجزدوں میں آپ لوگ نماز پڑھیں یہ والی نماز ہوگی یا اس طریقے سے ہوگی یہ سب عامال بیدت ہیں اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو ایک تو یہ کہ اجتماعی سطح پر عبادت نہیں ہے نمبر دو مخصوص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے اور اس ملات کو عام طور پر دوروں کا یہ خیال ہوتا ہے اگر ایک آدمی اکیلہ ہے گھر میں ہے تو وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکے گا وہ اس طرح کرتے ہیں یا محفلے کے رات رکھ لیتے ہیں یا محفلے ناد کا قرآن رکھ لیتے ہیں یا علماء کا واس والا بیان رکھ لیتے ہیں تو یہ اس قوالے سے آپ کا کیا کہنے گا دیکھیں جب شریعت نے ہمیں کسی رات میں عبادت کی فضیلت لگانا چاہے محفلے قرآت ہی کیوں نہ وہ ٹھیک ہے محفلے قرآت اچھی چیز ہے محفلے ناد اچھی چیز ہے عام دنوں میں کریں آپ لیکن جب عبادت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے تو عبادت سے نماز دعا تلاوت تو انفرادی تلاوت ہے اس میں وقت لگانے چاہیے محفلے قرآت منانا اس رات میں یا نادوں کا پروگرام رکھنا تو اس سے یہ اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے عبادت کا جب ہمیں حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے نماز روزہ یا انفرادی تلاوت آپ کریں یا دعاوں میں دل لگائیں تاکہ آپ کی توجہ کچھ اللہ کی طرف ہو عبادت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے محفلے ناد ہے یا محفلے قرآت ہے وہ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک توجہ ہوتی ہے چلو جی مبارک رات ہے ہم عبادت کریں گے تو اس میں ہمیں سواب زیادہ ملے گا تو اگر آپ وہ لوگوں کو ہٹا کہ اس میں جیسے بعض مسجدوں میں پوری پوری رات بیانات چلتے ہیں بھئی بیان تو بزاتے خود مقصود نہیں ہے بیان کا تو مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا تو وہ آدھے گھنٹے کا ہو ایک گھنٹے کا ہو اب اس کے بعد بھی جو شریعت نے ہمیں کہا ہے عبادت کرو تو عبادت کریں نا پھر اس کے اب آپ عبادت ہی پہ پوری رات بیان شروع کر دیں تو وہ جیسے لیلت القدر کی رات ہے اس میں ایک رات کی عبادت اسی سال کی عبادت سے افضل ہے تو عبادت افضل ہے ایک رات کا بیان اسی سال کے بیان سے افضل نہیں ہے یا محفل قرات اسی سال کی قرات کی محفلوں سے افضل نہیں ہے وہ عبادت کا ذکر ہے اس میں تو عبادت میں دل لگانا چاہیے اچھا مولنہ آپ نے محفل قرات کے والے سے بھی بات کی ہمارا ایک نیا رجحان ہو گیا ہے یعنی عبادت کے حوال سے ایک نیا کلچر ڈیویلپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ رمضان میں بھی اور باقی دنوں میں بھی جہاں عبادت کا تصور پائے جاتا ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں مثلا شبیرات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس میں شروع میں پہلے اناتیں ہوتی ہیں پھر واز ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹیں بند کر دی آتی ہیں اور ایک مخصوص ماہور بنا کر اس میں دعا ہوتی ہے تو اس کا کیا تصور ہے اصل میں انٹرٹینمنٹ کا نا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے تو جو لوگ ڈرامے فلموں کے ذریعے انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس طرح کے ڈرامے وازیوں میں لگتے ہیں کہ بھئی چلو لیلت القدر منالو ٹھیک ہے نا تو وہ پھر ٹیلی ویجن میں کچھ رونے دھونے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کچھ پروگرام مختلف قسم کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف ایک اپنی ایک ایک جو خواہش ہے اسے پوری کرنے کے لیے اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے عبادت تو ہے کہ آپ اللہ کے سامنے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے گڑ گڑائیں اللہ سے مانگیں سجدے کریں اس کے سامنے لمبے لمبے یعنی جس آدمی کا ذہن عبادت کا بنتا ہے وہ تو پبلک سے دور بھاگتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تنہائی کی جگہ ملے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں وہ ٹی وی کے سامنے تھوڑی آگے بیٹھے گا اور جو عام طور پر میں سب کی بات نہیں کر رہا ٹیلی ویجن میں جو آ رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کی محفلوں کو گرم رکھتے ہیں ان کا مقصد بھی ایک تفریح ہوتا ہے رونا بھی بقاعدہ ایک تفریح ہے اس میں یہ بھی ایک مزہ ہے لذت ہے رونے دھونے کے جہاں پروگرام ہوں گے بڑا ایک مزہ ہے اس میں حسنے سے زیادہ مزہدار پروگرام رونے کے ہوتے ہیں آرڈر پر بقاعدہ رولوایا جاتا ہے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک اشتہار لگا ہوا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج ہماری مسجد میں ختم قرآن ہے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی محران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ امام صاحب کو رونا آئے گا کیونکہ رونا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے کبھی نہیں آ رہا ہوتا کبھی آ رہا ہوتا ہے خود سے اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو لوگ آئیں گے اگر امام صاحب نہیں رو پائے ان کی وہ کیفیت نہیں بنی تو آرڈر پر کیسے رو سکتے ہیں آرڈر پر ہمارے ہاتھ رولوایا جاتا ہے بقاعدہ یہ شیطانی کی چالے ہیں کہ وہ آپ کو عبادت کی روح سے ہٹا رہا ہے اللہ سے تعلق ختم کروا رہا ہے تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہیں آپ گئے مسجد میں اور بیان ہو رہا تھا جو بھی کسی دعا کروانے والے بزرگ تھے ان کو رونا آ گیا ایک نیچرل چیز ہے اور ہونا چاہیے لیکن یہ جو باقاعدہ پروگرام ہو رہا ہے باقاعدہ رونے دھونے کے یہ ڈرامے واضح ہے یہ شریعت کے مزاز سے پریس کنے بہت شکریہ مولانا آپ نے بہت واضح انداز میں بہت زاری چیزوں کا ان چیزوں کا جو نہیں ہے اور جو ہیں ان دونوں کا آپ نے بہترین انداز میں فرق بیان فرما دیا ہم آپ کے شکریہ وزار ہیں اور ہمیشہ آپ نے مرحیت کرتے ہیں اور پھر آپ کا شکریہ ناظرین آپ نے گفتبو سنی مولانا کی مولانا نے بڑے واضح انداز میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ کیا چیز اسلام میں ہے اس حوالے سے اور کیا چیز اسلام میں نہیں ہے تو امید ہے آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوالے سے کوئی سوال درپیش ہو تو ہمارے ایمیل اٹریس ہے اس پر اپنے سوال بھیجیں ہم انشاءاللہ ضرور اس پر مفتود کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ